یہ بولی بوڈ مسلمان ایکسر کی وجہ جانتے ہیں جتنے مسلمان فن کھا رہے ہیں وہاں پہلے بھاڑتی ہیں بھائی پہلے بھاڑتی ہیں آپ کیوں بھول جاتے ہیں اس باڑتی ہیں پہلے ہندوستانی ہیں تو تب ہی بھارت پر ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں یہی تو سزا ملنی ہے شارو خان اور اس کی فیملی کو تو دوستو آپ نے جو چھوٹا سا کلپ دیکھا کمر چیمہ کا اس کا مطلب آنگے ویڈیو سے کچھ لینے دینے نہیں ہے میں نے یہ جسٹ کلپ رکھا کمر چیمہ کا مطلب اصلی جانا دکھانے کے لیے یہاں پر کیسی بات اور دوسری جگہ کیسی بات تو آپ آنگے دیکھیں گے پاکستان میں پھر سے مطلب پروٹیسٹ کا موسم آ چکا ہے اور تحریک لبیک نے پھر سے ایک بار فرانس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا ہے گائز بیسیکلی ریزن فرانس کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کا کیا ہے وہ تو آپ کو پتا ہوگا بھارت میں بھی بہت بڑا پروٹیسٹ کیا تھا انہیں ہر جگہ روڑے جام بغیرہ کی تھی اور اس کے لئے بھانگلہ دیس میں بھی کیا تھا لاسٹ دو سال پہلے آئے ایک سال پہلے کی بات ہے تو یہ فرانس کے خلاف پھر سے وہی پروٹیسٹ کر رہے ہیں پاکستانی میڈیا میں تو اس طریقے کی بات ہو گئی تھی تو چلیے دوستو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے اندیم بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پاکستان میں ایک نیا جسے آپ کہلیں کہ پروٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں شاید یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی پاکستان میں سردیاں آتی ہیں تو جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ سڑکوں پہ آ جاتی ہیں اور معمول اور دھرنے جو ہیں وہ معمول بن چکے ہیں اگر لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ کہیں بھی کوئی شارعہ بند کر دے تو حکومت عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں رکھتی کیونکہ حکومت بے بس ہے اور حکومت ان مذہبی جماعتوں کے ہاتھوں مجبور ہے کہ وہ جس مرضی سڑک کو بلوک کر دیں اور جو مرضی کر دیں اس سے کچھ نہیں ہوگا پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان جو کہ ایک بینڈ جماعت ہے جس کو حکومت نے بینڈ کیا تھا اور ریسینٹلی اگر آپ کو یاد ہو کہ اسی سال اپریل میں اور حکومت نے بڑا زور لگا کے کہا جناب کہ ہم نے اس جماعت کو یہ دہشتگردی میں انوالو رہے ہیں اور امن و امان کو انہیں بڑا نقصان پچھایا تو ہم ان کو بین کر رہے ہیں اور ہم نے اپنا جو انٹی ٹیرزم ایکٹ نائنٹی سیون ہے اور جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے یہ کیا ہے اور ان کو جو مختلف شیڈولز میں ڈال دیا ہے شیڈول فور میں ڈال دیا ہے اور پھر فرس شیڈول میں ڈال دیا اور ہم نے ان کو اب جناب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بین کر دیا لیکن یہی ٹیل بی لہور میں پھر پروٹیسٹ کر رہی ہے کل کیونکہ بارہ ربی لیول تھا پاکستان میں چھٹی تھی اور سب لوگ جو تھے وہ اپنا معمول کے جو ہے وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ کسیدے پڑھ رہے تھے ناتیں پڑھ رہے تھے جلوس نکال رہے تھے لیکن ٹیل بی نے رات ساڑھے آٹھ نو بجے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دھرنا دیں گے کیونکہ ان کی پارٹی کے جو چیف ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے بینڈ پارٹی بینڈ کال ادم جماعت تحریق اللہ بیک کہا جاتا ہے بینڈ پارٹی کہا جاتا ہے لیکن آپ ان کی بہادری اور حکومت پاکستان کی بے حصی دیکھیں کہ انہوں نے جو ریسنٹلی اسی سال سپٹمبر میں ایک مہینہ پہلے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ جو اپنے کینڈیٹس کھڑے ہوئے تھے اور جسے آپ کہہ لیں کہ تقریباً جو ففٹی سیون کینڈیٹس پنجاب میں کھڑے کیے ٹوئنٹی فور سندھ میں کھڑے کیے خبر پختونخواہ میں بھی اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک جماعت کو حکومت نے بین کیا اور ادھر سے انہوں نے تقریباً پاکستان میں چوراسی کینڈیٹس بھی فیلڈ کیوں مختلف جگہوں پہ تو یہ کس کا مزاق ہے کیا سرکار کا مزاق ہے حکومت کا مزاق ہے یہ لوگ ووڈ بھی لیتے ہیں یہ پارٹی بھی کرتے ہیں یہ سارا کچھ کرتے ہیں اور حکومت کہتی ہے ہم نے ان کو بین کیا اور اب یہ بتائیں اور مزے کی بات ہے کہ ان کی پوزیشن بھی بڑی اچھی آتی رہی ہے مختلف جگہوں پہ انہوں نے چوتھی پانچ بھی پوزیشن دی ہے بڑے کم یہ اپنے جیتے ہیں لوگ لیکن یہ ہے کہ ایسی ایک جو جماعت جس جو جو بین ہے وہ کیسے آکے الیکشن لڑ سکتی ہے اور آپ پاکستان کا الیکشن کمیشن بولتا ہی نہیں اور مزے کی بات سب سے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے الٹی میٹم دے دیا ہے ایک الٹی میٹم تو نے دیا کہ اگر تو حکومت نے اکیس اکٹوبر اکیس اکٹوبر یعنی کہ کل تک اگر پاکستان میں اکیس اکٹوبر تک حکومت نے ہمارے معاہدے پر منوان عمل نہ کیا اور یاد ہوگا لازٹ ٹیم بھی حکومت ان کے آگے گھٹنے ٹیک بیٹھی تھی جب حکومت کو پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن لے کے آنا پڑا تھا ایک قرارداد لے کے آنی پڑی تھی کہ فرانسیسی صفیر کو نکالا جائے یہاں سے فرانسیسی صفیر کو ملک سے نکالا جائے ورنہ ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے حکومت نے کہا کہ ہم فرانس کے صفیر کو نہیں نکال سکتے اور پھر ہوا یوں اور پھر یوں ہوا کہ وہ قرارداد پارلیمنٹ میں آئی اور جو فرنچ گورنمنٹ ہے وہ اس لیے پریشان ہے وہ کہتے ہیں جناب آپ تو ایک طرف تو قرارداد لے کے آئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انسلٹ ہے ہمارے بائی لیٹرل تعلقات میں جو پاکستان اور فرانس کے جو تعلقات ہیں ان کے بائی لیٹرل تعلقات میں یہ ہماری انسلٹ ہے لیکن چلیں ٹھیک آپ قرارداد لے آئے وہ قرارداد وہیں پڑی ہوئی ہے کبھی بھی کہا جا سکتا ہے انہی جو بینڈ دیشت گر کہہ رہا ہوں بینڈ جماعتیں جو ہیں ان کو کبھی بھی کہا جا سکتا ہے یہ پریشریز کر سکتے ہیں کہ اس پر بحث کریں ابھی ہوا ہی ہوں کہ لازٹ ٹیم یہ دوبارہ جب دھرنا کرنے لگے تھے تو ان کے جو لیڈر ہیں سعاد رزوی صاحب ان کو انہوں نے پکڑ لیا حکومت نے اور جب پکڑ لیا تو ان کو جیل میں ڈال دیا اب اس کے اصل مطالبہ یہ ہے کہ سعاد رزوی کو رہا کریں اب یہ ہے کہ سعاد رزوی کو لہور ہائی کورٹ نے بھی جو ہے وہ ریلیف دیا اور کہا ٹھیک ہے جی ان کو لیکن اب وہ کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو نظر بند کیا جائے نظر بند کرنے کی بھی ایک مدت ہوتی ہے ان کے اوپر جو ان کی بیل شیل بھی ہو گئی ان کی اور وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک ان کو رہا نہیں کیا جائے گا ہم درنا جاری رکھیں گے حکومت جو ہے پہلے ایک طرف تو آپ اجتماع کرنے کی اجازت دیتے ہیں جب اجازت دیتے ہیں تو وہ جو حکومت ہے جو لوگ ہیں وہ اپنی مرضی سے جب مرضی جس کا مرضی دل کرتا ہے دھرنا کر دیتا ہے اور اس وقت فرانسیسی صفیر کے حوالے سے جہاں تک مجھے پتا ہے کہ نہ تو پاکستان میں فرانس کے صفیر اس وقت موجود ہے اور نہ پاکستان کا صفیر فرانس میں موجود ہے اور صرف ٹی ٹی ایل پی سے زیادہ جو ہے وہ اس اس ڈیبیٹ کو لے کے چلے ٹی ایل پی تو بہت پیچھے رہ گئی عمران خان صاحب نے تو فرانس سے پاکستان کے تعلقات ہی خراب کر لیے ٹی ایل پی تو صرف دھرنے ایک جگہ پہ دو جگہ پہ بیٹھ کے کر رہی ہے عمران خان صاحب تو ٹی ایل پی سے بھی زیادہ ایٹ ٹائمز لگتا ہے کہ موٹیویٹڈ ہے عمران عمران خان صاحب کیونکہ وزیراعظم ہے اور ٹی ایل پی کے پاس پاور نہیں ہے تو یہاں پہ تو ٹی ایل پی کے سارے جو چیزیں ہیں وہ تو ہو رہی ہیں لیکن ڈی فیکٹو انداز سے ہو رہی ہیں پروپر لیگل طریقے سے نہیں ہو رہی جو ٹی ایل پی کہہ رہی ہے سو اب دیکھیں کہ پاکستان میں ایک آئین ایک ڈگری آئی تھی بیسیکل یہ ٹھارہ سو علماء کی پیغام پاکستان کے نام سے اس میں لکھا ہوا آئے کہ کوئی بھی جو لوگ ہیں وہ ریاست کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ کسی دوسرے ملک سے کیا وہ معاہدے کو توڑیں یا اس معاہدے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے لیکن دیکھ لیں کہ پاکستان میں ایک گروپ جو ہے وہ ریاست کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہماری ریاست کی کیا مقاصد ہیں ہم لوگوں نے کیا اسی طرح دنیا سے تعلقات ختم کرنے ہیں یا بنانے ہیں کیونکہ فلان جماعت جو ہے وہ پریشر ڈالے گی دھرنا دے گی لہور اسلام آباد بند کر دے گی اور یہ ہم اس طرح کریں گے حکومت نے آپ کو پتا ہے کہ ان کو جب بین کیا تو وزیر دعالہ کے گھر کے باہر پروٹیسٹ ہونے شروع ہو گئے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کمر چیما کس طریقے سے ایکسپین کر رہے تھے حالانکہ کمر چیما کا میں نے آپ کو چھوٹا سکلے پانگے دکھائے یہ کہہ رہے ہیں سیروک خان پہلے انڈین نہیں ہے پہلے وہ مسلمان ہے پھر وہ انڈین ہے اس طریقے کی بات یہ دوسرے جہاں پر کرتے ہیں اور پھر یہ گیان لیکچر دے رہے ہیں کہ یہ ریلیجیس پارٹی اس طریقے کی حرکتیں کرتی ہیں یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں تو بھی یا تم کون سے پھر وہ ہو تم بھی ایک پرکار سے وہی بات کر رہے ہو نا جو کہ وہ کر رہے ہیں وہی تو مسلم اممہ اور یہی سب والا دوستو یہ سب دوگلے لوگ ہیں آپ کو پتا ہے آخر فائنل جو لائن آتی ہے سب میں سب کی سوچ وہی نکلتی ہے اب ان کو مطلب ان کے ریلیجیس ریسپیکٹ بہت پیارے ہیں دوسرے ریلیجیس ریسپیکٹ پیارے نہیں ہے آپ کو بتا دوں آپ نے دیکھا ہوگا اسرائیل بغیرہ اور فلسطین کے بھی جب کچھ معاملہ ہوتا ہے تو آئی سٹینڈ ویسٹین اور آئی سٹینڈ فلسطین یہ ٹرینڈ چلتا ہے آئی سٹینڈ ویسٹین آئی سٹینڈ ویسٹینڈ ویسٹینڈ روہنگیا آفگانستان کے لیے کبھی یہ ٹرینڈ نہیں چلا آفگانستان میں جو ابھی سریعہ مسلم مارے کہ ہیں جتکی مسجد میں لگاتار بم بلاسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے کبھی یہ ٹرینڈ نہیں چلتا ہے انڈیا میں نہ پاکستان میں تو یہ بڑے دوگلے قسمے کی لوگ ہیں یہ مطلب آپ دیکھ سکتے ہو ابھی بنگلہ دیس میں آپ نے دیکھا ہندووں کا کیا حال ہوا وہاں پہ بھی مطلب آپ سمجھ سکتے ہو کتنے مطلب دوگلہ پن کیا طریقے سے چل رہا ہے اور بس اس کا کاؤنٹر ان کو کیا مل جائے گا کہ بھارت میں مسلمان یہ اور بھارت میں مسلمان یہ بھارت میں اگر مسلمانوں کے ساتھ اتی اچار ہوتا تو بھارت میں جس طریقے سے مسلمانوں کی آبادی گروت کی ہے بنگلہ دیس اور پاکستان میں جس طریقے سے ہندو کی آبادی نیچے گئی ہے اس کے کمپیریزن سے پتہ چل جاتا پچیس کروڑ کی آبادی ہے تو کچھ نہ کچھ تو پرابلم ہوگی کسی نہ کسی کو تو پرابلم ہوگی کبھی بھی مطلب آپ بھی سمجھ سکتے پچیس کروڑ کا تو دیس یہ پاکستان ہے وہاں پر کتنے مسلمانوں کو پرابلم ہوتی ہے تو یہ آپ سمجھ سکتے ہو دوستو تو اب ایک ہے مطلب ایک تو پچیس کروڑ کی مائنورٹی ہوتی نہیں ہے ایک پرکار سے یہ بھی ایک سچ ہے لیکن اب وہ بھائی تم نے دھرمے کے نام پہ دیس بنایا ہے تو تم دھرمے کے نام پہ لڑو تم اپنا نیوکلر بم کی دھمکی دو دنیا کو بہت اچھا رہے گا کہ بھائی ہم نہیں برداز کر سکتے اپنے مطلب ان کی بیجیتی یا ان کی بیجیتی جو جو کچھ ہے نہیں کر سکتے برداز تم فرانس کو نیوکلر بم مارنے کی دھمکی دو یہ تمہارا رائٹ ہے کیونکہ تم نے دھرمے کے نام پہ تم بولتے ہو کہ ہم اسلامی یہ ہمارا نیوکلر بم نہیں یہ اسلامی بم ہے یہ اسلام کی رکچہ کے لیے بنایا گیا ہے تو بھائی اسلام کی رکچہ کے لیے تم فرانس کو دھمکی دو ہوگا کہ ایس سے دوستو اچھی خاصی ان کی بینڈ بجے گی ان کو جو جی ایس اسٹیٹس ملا ہویا ہے یوروپین کنٹری سے مطلب بیپار کرنے کے لیے ان کو بہت سارا فائدہ ملتا ہے ٹیکس میں بہت کٹوتی ملتی ہے وہ سب آف ہوگی اور یہ فرانس میں بھی اچھے خاصے نمبر پر جا کر بسیں وہاں پر جوب وہاں پر سٹوڈنٹ وہاں پر یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو وہاں پر جانا بند کروں کیوں جاتے وہاں پر رہنا بھی وہاں پر ہے ویسٹن کلچر کو سب انجوائی بھی کرنا ہے پھر وہاں سے یہاں آ کر بات کرنے کی بھائی یہ سریعہ لاو چاہیے ہم کو یہ چاہیے جیسے عمران خان نے ساری جیون ویسٹن کنٹریز میں بتائی اب وہ ریاستیں مدینہ ان کو پاکستان میں بنانا تو یہ دوگلہ پن کیوں پھر پروپر تم ریاستیں مدینہ پاکستان میں بنانا چاہیے تو پھر لاو سریعہ لاو یہ سریعہ لاو کیا واس تھوڑا سا تم 20% لاکے 80% لوگ وہی ویسٹن کنٹری والی لائف انجوائی کرنا ہے تو یہ سب نہیں چلے گا سریعہ لاو لاو اب پاکستان افغانستان میں دیکھنا چاہیے شریعہ لاو لیکن پاکستان میں نہیں لانا چاہیے یہ گیان پیلتے کہ مغل یہ تھے تو مغلوں نے یہ بنائے تو بھائی تمہارے پاس مسلم کنٹری تم پاکستان کو مغل ایمپائر سے بھی بڑا ایمپائر بنا دو اس سے بھی رہیز بنا دو بناو کب سے ہی تمہارے پاس کب بناو گے مطلب ہے اور یہ اسلامی بم ہے تو مارو فرانس پہ بہت اچھی بات ہوگی ڈھمگی تو دو دنیا کو دوستو یہ تو میں تھوڑا سا وہنگی آتماک ہو گیا تھا لیکن یہ بات میں سچ کر رہا ہوں یہاں پہ کچھ میڈیا ہاؤسز میں یہ بات بھی ہوئی تھی اسپیسلی وہ جو چاچا ہے جن کا نسرت مرجا نام ہے میں نے ان کا ویڈیو بھی اپلوڈ کیا تھا جو کافی چلا بھی تھا انہوں نے بولا تھا کہ یہ نیوکلر بم مار دینا چاہیے فرانس پہ اس طریقے کی بات کی تھی وہ چھتر سال کا بڑھا ہے سوشلہ مطلب چلو عقل نہیں لیکن چھتر سال گئے کس تو اس کو مچورٹی ہونی چاہیے لیکن وہ اس طریقے کی بات کر رہا تھا کہ ہم نے نیوکلر بم کس لئے بنایا دوستو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے پلیز شنال کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس